پس میں جو ان کا چل رہا ہے یہ بلی اور چوہے کا کھیل یہ حکومت ان کی ہے فارم 47 کی اگر میں نے بات کر دی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو ڈیفینڈ کرنا یا آپ چھپتے پھیریں گے تو کیا یہ اطراف نہیں کر لیا نوار کاکر صاحب نے کہ یہ حکومت تو فارم 47 بھی بنی ہے تو اطلاع یہی ہے کہ پیسے لے کے یہ گئے تھے اور راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بنے تھے اور کہتے تھے میں نے الیکشن لڑنا ہے مسلم لکھ نوم سے میرے بارے میں انہوں نے کہا پیسے پہلے وہ گوگی کے پیسے لے کے آئیں بزدار کو لائیں اور جو گوگی بنی گالا میں پیسے سائیڈ پہ کر کے انہوں نے پی ٹی آئی پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ چند وکیل پتہ نہیں یہ کس کس کے ایجنٹ ہیں اور کس کس کے لیے کام کر رہے ہیں شبایت موجود ہیں تو انہیں چاہیے کہ عثمان بزدار کے خلاف بھی کاروی کریں کیوں نہیں کر رہے عثمان بزدار تو چلے یہی ہے نا جیتنا گوگی نے مال کھایا ہے اور بنی گالا میں پیرنی کو دیا ہے وہ سارا مال اب سامنے آنے والا ہے میں کہا ہے لوٹا ہے ملک کو صبح پجاب کو لوٹا ہے جب سے پاکستان بنا ہے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین طریقہ انصاف نے تین روپنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے گی شو میں بیٹھے طریقہ انصاف کو چھوڑ کر جانے والے لوٹے راجہ ریاض نے کہا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی اس پر عزیز صدیق نے کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو ہم تمہارے جیسی پارٹی سے بات کریں گے عزیز صدیق اور راجہ ریاض کے درمیان لائیو شو میں زبردست قسم کی فائٹ ہوئی آئیں پہلے ان دونوں کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں عزیز صدیق صاحب یہ کمیٹی بنا دی تحریک انصاف نے اس میں غالباً کے پی کے چیف منسٹر کو بھی ڈالا گیا بات چیت کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے یہ کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ آپ تو انکار کر چکے تھے کہ ہم حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے اور جہاں بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہاں سے تو ابھی دعوت ہی نہیں ہے آپ کو بات چیت کرنے کے لیے کمیٹی بنائی کس کے کہنے پر ہے کیوں منائی گئی ہے دیکھیں ایک بات اصد بڑی کلارٹی کے ساتھ بتا دوں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں طاقت کا ممباب کس جگہ پر ہے اور جو ووٹ کو اس طرح کنارہ لگاتے رہے ہیں وہ آج پاپاؤں کے نیچے روند کے آج ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں ہر ایک کو اندازہ ہے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کمیٹی نے ایکسپلور کرنا ہے کہ مذاکرات کس سے کر رہے ہیں اور مذاکرات اور جو باتیں ساری تیہ ہوں گی انگیجمنٹ یہ انہوں نے انگیجمنٹ کرنی ہے وہ عمران خان صاحب کریں گے آرمی چیف نے دو دن پہلے کہا انہوں نے تو کلارٹی ایک دارے کے اندر تو موجود ہے دیکھیں وہ باتیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول ہم کو اور آپ کو سب کو پتا ہے آپ کوئی ڈاؤڑ رین ہے کہ ابھی آپ ریسٹ لے تھے دیکھ لیں ہنیفہ باسی نے کہا ان کو گندم امپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کئی اور اس کے جواب میں فارم 47 کا آپ نے جواب سارا سن لیا آپ لوگ بھی ان دنوں الیکشن کی ساری کیمپین آپ نے کی تھی ایک سو اسی سیٹوں سے ہم جیت رہے تھے اب ہارے کو پتا ہے کہ یہ ایزام ہم پہ لگاتے رہے نا کہ جنرل باجواہ جنرل فیاض عمید کے بارے میں ان کا کہنا تھا نا کہ دوزار اٹھارا کے الیکشن رک کر دیئے وہ دوزار اٹھارا کے الیکشن کیا رکھ گئے آپ بھی اس سارے پروسس کا عزتہ تھے کہ کیا ہوا شروع میں لوگ یقیناً جوائن کیے آگر پاکستان لیکن الیکشن والے دن آٹی ایس بٹھا دیا گا پاکستان تحریک انصاف کو مچورٹی لینے کے لیے اس دفعہ الیکشن میں دیکھیں دو تہائی اکسیت دلوا دی گئی ہے تاکہ یہ آئینی ترامیہ بھی جو بات ذکر کر رہے ہیں جو کبھی سوال وہ نہیں ہے صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں سیول لیبرٹیز کی بات کرنا چاہتی ہے آئینی حدودوں کے یو چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو ووٹ ڈالا جائے وہی ووٹ نکلے ووٹ دو عزتوں کا نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا اور یہ جو دوسرا جو ہے نا اپس میں جو ان کا چل رہا ہے یہ بلی اور چوہے کا کھیل یہ حکومت ان کی ہے پاکستان پیپلز پارڈی اکومت کا حصہ ہے جب فائدہ لے رہی ہے گورنر بھی لگے نا آج تو ان کے جب گورنر کے مزے بھی لے لیے حکومت کے مزے بھی لے لیے اور آنے والے دنوں میں راجہ ریاض کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بزارتے بھی لے رہے ہیں اس میں کوئی شکریہ ہے صرف عوام کو تھنڈا کرنے کے لیے تو بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی جو پی ٹی ای نے بنائی ہے ابھی اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مزاکرات کرنے کس سے ہیں ابھی اس کمیٹی کا صرف یہ کام ہے دیکھیں لائن آف ایکشن ہمارے انٹرنل لائن آف ایکشن بڑی کلیر ہے کہ کس سے ہونے اور یقین ہے اس میں اسٹیپلشمنٹ شامل ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اسٹیپلشمنٹ شامل ہے اس کے اندر کہ وہاں بیٹھ کر اسٹیپلشمنٹ کی عدود و قیود کیا ہیں وہ سانی چیزیں تیہ ہونی ہیں اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا وہ عمرانخہ صاحب دے گیا یہ فارم 47 کی بھی بات کی انہوں نے انوار اللہ کاکر صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے انوار اللہ کاکر صاحب نے جب یہ کہا حنیف عباسی صاحب کو جو کہ حنیف عباسی صاحب نے خود بتایا ہے کہ مجھوں نے یہ کہا کہ فارم 47 کی اگر میں نے بات کر دی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو ڈیفینڈ کرنا یا آپ چھپتے پھیریں گے تو کیا یہ اعتراف نہیں کر لیا انوار اللہ کاکر صاحب نے کہ یہ حکومت تو فارم 47 بھی بنی ہے ایک منٹ کے لیے جو آپ دینا چاہوں گا میرے بھائی جو پی ٹی آئی سے بات کر رہے تھے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم ریگ نون کسی صورت تریخی انصاف کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی جب تک عمران خان خود آکے نو مئی کے واقعات پر پوری قوم سے جب تک عمران خان آکے مافی نہ مانگے اور وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں اس کا اطراف نہ کرے کہ یہ ان کو سب کو میں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں یہ بڑی آپ کو ایک میں کلیر بات بتا رہا ہوں اس میں کوئی ابحام نہیں ہے نہیں لیکن رہ ساتھ عفان صلیقی صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں ہم ہمارا ہاتھ تھام لی رہے ہیں ہم باتشیت کرنا چاہتے ہیں حکومت کے کئی لوگ کیا چکے ہیں ہم باتشیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہم سے سیاسی لوگوں سے بیٹھ کے بات کریں اب میری عرص تو سن لے جو انہوں نے کہا ہے انہوں سے پوچھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نو مئی کے عمران خان کے اشارے پہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی عمران خان قوم سے بافی مانگے اور اس چیز کا اطراف کرے کہ یہ سارا کچھ میرے کہنے اور میرے اشارے پہ ہوا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ سوچا جائے گا پھر بھی سوچا جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے یا ایمکیم نے یا اسٹیبلشمنٹ نے اس سے بات کرنی ہے اس سے پہلے کوئی بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت بھی نہیں ہے مذاکرات کرنے کی شمیلہ صاحبہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت بات کرنے کی حکومت کو ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی تو مفامت کی بات کرتی ہے مفامت پر یقین بھی رکھتی ہے اور ابھی ہم نے دیکھا تھا عارف عبیب صاحب نے بھی شہباز شہباز صاحب کو یہی پیغام دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ اڈیالا کے باسیوں سے ہاتھ میں لائیں یہ اس وقت ملکی ضرورت ہے کاروبار کرنے کے لیے استحقام ضروری ہے تو آپ کے خال میں بھی راجہ ریاض صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے یا ضرورت ہے دیکھیں جی میں پیپلز پارٹی کی بحاف پر بات کر سکتی ہوں اور پیپلز پارٹی نے کبھی بھی باتچیت کا ڈائلوگ کا دروازہ کسی بھی جمہوری جماعت کے لیے بند نہیں کیا ہم نے تو الیکشن کے فوراں بعد ایک کمیٹی بنا دی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں اور جو بھی آئے وہ بسم اللہ پی ٹی آئے جو ہے وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ماں سوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اچھا وہ کہتے ہیں ہم جو معاملہ حل کریں گے معاملہ حل کریں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن کے معاملات فوج کے ساتھ تیار کرے کہیں نہیں لکھا ایک تو یہ فوج کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ جو یہ اپنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پارلمان ہے یہ بے وقعہ ہے یہ جو پارلمان ہے اس کے پاس کوئی آتھورٹی نہیں ہے تو پھر آپ ایک ایسے پارلمان میں کیوں آنا چاہتے ہیں جس کے پاس آتھورٹی نہیں ہے اور اگر آپ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں جیت کے آنے والے لوگوں کے پاس آتھورٹی نہیں ہوتی تو پھر آپ کیوں الیکشن کا حصہ بنے آپ کو نہیں الیکشن میں آنا چاہیے تھا الیکشن بھی لڑا پارلمان میں بھی آئے پریزیڈن سے لے کے پرائم منسٹر سپیکر چیئرمنٹ سنرٹ سب الیکشن میں حصہ لیا اور جو ایک بیانیاں بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جی بے وقع لوگ ہیں یہ تو پارلمان کا کوئی اس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے سو یہ ایک تو پارلمان کی تظلیل کرنا سیاستدانوں کو جنہوں نے عوام کے ووٹ کے ذریعے پارلمان میں جگہ بنائی ہے ان کی تظہیق کرنا جو کہ ان کا طریقہ کار ہے یہ تو سیاستین کی یہ ہے کہ سامنے والی کی تظہیق کرو اس کو ظلیل کرو انہوں نے تین سال تو یہ ہی کیا تھا جب ان کے پاس حکومت تھی راجہ ریاض صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے اس کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے والے سے تیسری مرتبہ اعتراضات آئید ہوئے اور اس مرتبہ تو جو الزامات ہیں الیکشنز پر اس پر اس پر ساتھ میں observation بھی دی گئی ہیں بلکہ مجھے عزت صدیق صاحب نے جوئن کر لیا اگر آپ اجاز ہیں تو میں انہی سے پہلے شروع کر لیتا ہوں عزت صدیق صاحب کیا آپ کے خیال میں پارٹی کو serious threat موجود ہے اس کی existence کا لیکن ایک بات تو میں clear کر دوں راجہ ریاض صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذات جو بائیس لوگ جو ٹوٹ گئے تھے جو ہمارے پاس تو اطلاع یہی ہیں کہ پیسے لے کے یہ گئے تھے اور راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بنے تھے اور کہتے تھے میں نے الیکشن لڑنا ہے مسلم لگ نون سے تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسی بات جو نہیں ہو اسٹیبلش ہو چکے پاکستان تحریک انصاف جو تھا ہم نے کہا اگر چلنے سے پہلے بتا دوں ہمیں پتا تھا کہ یہ پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کام کہیں گے سیکشن دو سو پندرہ جو الیکشن کمیشن کو پارٹی سمبل لینے کا ایک دار چیلنج کیا جنوری میں معاملہ چیلنج کیا فروری میں سنگل جائج نے فیصلہ دیا اور دیویجن بینچ کے پاس لگا انتیس فروری کو امام خیال بینچز کا کونسپ جو بڑا کلیر ہے انتیس فروری کو حدالت نے سنا اور کہا کہ فیصلہ سنائیں کہ بعد میں فیصلہ ہی نہیں سنایا پاکستان میں جو مہوریت یہ آگے جانی ہے باتچیت یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں سے باتچیت نہیں ہونی ہے میں نے تو مشورہ دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیڑھ کر حکومت بنائی جائے اور وہ اس لیے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے نونلک تو ہمیشن ڈکٹیٹر کے سر پر پلی ہے تیکنیکلی بھی آپ کے سمجھتے ہیں یہ حضر صاحب نے جو بات کی ہے پہلے تو میں جواب دے لوں کہ یہ گوگی کو جو بھاگی ہے کروڑوں اربوں روپیہ لے کے اور جو بنی گالا پیسے دیتے ہیں میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ پیسے پہلے وہ گوگی کے پیسے لے کے آئیں بزدار کو لائیں اور جو گوگی بنی گالا میں پیسے دیتی رہی ہے اس کا صاحب دیں پھر کسی پر الزام لگائیں دوسرا ان چند وکیلوں نے جب سے یہ نو مئی کا واقعہ ہوا ہے آپ انکواریوں تو کر نہیں سکے کتنے کیزہ جو لے حامد خان صاحب کو ان چند وکیلوں نے ایک سائیڈ پہ کر کے انہوں نے پی ٹی آئی پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ چند وکیل پتہ نہیں یہ کس کس کے ایجنٹ ہیں اور کس کس کے لیے کام کر رہے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ یہ کس کے کہنے پہ کیا بیان لیکن ان میں کسی کا بیان آپ پچھلے ایک مینے کے بیان اٹھا کے دیکھ لیں اگر ایک لیڈر کا دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ بیان ملتا ہو تو مجھے جو مرضی سزا دے ان کا کوئی ہے آپ کی حکومت ہے نولی کی حکومت ہے ان کے پاس اگر شبایت موجود ہیں تو انہیں چاہیے کہ عثمان بزدار کے خلاف بھی کاروائی کریں کیوں نہیں کر رہے ہیں عثمان بزدار تو چلے یہی ہے نا فراغ ہوگی تو مجھ سے بات بھاگی نہیں ہے آپ کے بقول کرپشن کر کے بھاگی ہیں عثمان بزدار کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوگی جلد گوگی بھی ملک میں ہوگی میری عرصہ نے انشاءاللہ سارا عمر کھو رہا ہے کوئی سبوکی نہیں ہے جتنے کوئی سبوکی نے مال کھایا ہے جتنا کوئی نے مال کھایا ہے اور بنی گالا میں پیرنی کو دیا ہے وہ سارا مال اب سامنے آنے والا ہے اس لیے انہیں کوئی سخت تکلیف ہے لیکن ان کو کسی صورت اس کی بافی نہیں ملنی ہے نہیں رائے صاحب ظاہر ہے اگر فراغ نے کرپشن کیا تو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ملکر کی ہوگی نا وہ بھی شامل ہوں گے تو عثمان بزدار کے خلاف کو چیز کیوں نہیں انیشیٹ ہو رہا آپ کی حکومت کی طرح سے یہ سوال ہے میں کہا ہے لوٹا ہے ملک کو صبح پجاب کو لوٹا ہے جب سے پاکستان بنا ہے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو آج تک پیسے دے کے نہیں لگے پہلا یہ بزدار کا دور ہے جہاں پہ ڈیپٹی کمیشنر میں حلفن اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو پیسے دے کے لگے اور پھر انہوں نے اس زلے کا ستیہ ناز کر دیا وہاں پہ سیاسی لوگوں کو کہ وہی بات نہ سنی غریبوں کی کوئی انہوں نے جو پیسے دیے تھے وہ پیسے پہلے پورے کیے ہم ان افسروں کو بھی جو بزدار کو اور گوگی کو پیسے دے کے ڈی سی یا ڈی پیو لگتے رہے ہیں ہم ان کی بھی فرست تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے گوگی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور گوگی نے بنی گالا جو پیرنی کو پیسے دیے ہیں وہاں تک بات جائے گی اس پہ مکمل شواید کٹھے ہو چکے ہیں اور بزدار گوگی اور پیرنی یہ سارا کچھ ایک گھٹ جوڑ تھا جنہوں نے صوبہ پیجاب کو اور وفاق کو ارب روپے کا ٹکہ لگایا ہے یہ بڑے اماندار بنتے ہیں یہ بڑے اسلام کے ٹھکے دار بنتے ہیں جو ان کے کالے کرتود ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہیں یہ اب میں بات ایک اور اگر کروں تو ان کو ساری رات نیند نہیں آنی حضرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی عزیز صدیق نے جب کہا کہ ہم حکومت سے کیا بات کریں یہ تو خود فارم فورٹی سیون پر حلف اٹھا کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے تو ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے راجہ ریاض تو خود نون لیگ سے پیسے لے کر تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے اور تو اور یہ تحریک انصاف کی طرف سے جالی اپوزیشن لیڈر کا کردار بھی ادا کرتے رہے اور اسی دوران یہ بھی کہتے رہے کہ میں آئندہ الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑوں گا اس پر راجہ ریاض بہت زیادہ تب گئے اور وہ بھی کھل کر تحریک انصاف پر برسنے لگے اور کہا کہ پہلے آپ اسمان بزدار کی کرپشن اور فراغوگی کی کرپشن کا حساب دیں پھر آپ میرے اوپر انگلی اٹھائیں آج آپ کے لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے اور آپ جیسے چند وکیلوں نے تحریک انصاف پر قبضہ کر رکھا ہے آپ کا لیڈر جیل میں سزا کٹ رہا ہے اور آپ باہر پارٹی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور اسمبلیوں کے مزے لوٹ رہے ہیں آپ تو حقیقت میں چاہتے ہی نہیں کہ آپ کا لیڈر باہر آئے کیونکہ آپ کی تو موجہ لگی ہوئی ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ